بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید میں ہوں زلہ حسین اور میرے ساتھ موجود ہے مشہور تجزیہ کار صاحب یناب عامر شہباز حاشمی صاحب حاشمی صاحب thank you so much for joining us like every day حاشمی صاحب ویسے تو سیاسی طور کے اوپر بڑی ساری گہما گہمی ہے اس وقت دیکھا جائے تو نئی آنے والی حکومت کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے بلکہ میں آپ سے کہوں گا تھوڑا سا اس پہ بھی بات کیجئے گا کہ یک دم میرے ذہن میں سوال آیا کہ شہباز شریف صاحب نے کل حلف اٹھایا ہے اور ان کے ہی حلف برداری کی تقریب میں کیف آف آرمی سٹاف موجود نہیں تھے تو یہ ایک بڑی سگنفیکنٹ قسم کی بات تھی اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو شہرت ہے اس میں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے کمی نہیں آ رہی جو میرا خیال سے لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب جب عوام میں جائیں گے ان کو اتنی شہرت اتنی ایکسیپٹنس نہیں ملے گی تو وہ خیال خاصی حد تک غلط ثابت ہوا ہے عمران خان صاحب کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے اور یہی چیز ان کو شاید کانفیٹنس دے رہی ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی سے استیفے دے دی ہیں تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ بتائیے کہ یہ شہرت کیوں بڑھتی جا رہی ہے آپ کی نظر میں عمران خان کے فالورز نے جس گروہ کو جنن دیا ہے اسے سیاسی فرقہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا یہ حقیقت میں یہ پپولیزم سے اگلے اگلے درجہ ہے بہت پہلے اس اسطلاح کو مذہبی تناظر میں استعمال کیا جاتا تھا لیکن ارتقاء کے عمل میں اب اس مارڈرن دور میں دو گروہوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کسی فرد کی کرشماتی شخصیت کے زیر اثر وجود میں آتے ہیں اور اس پسندیدہ اور مطلوب شخصیت کو وہی درجہ دیا جاتا ہے جو کسی مذہبی فرقے میں اس کے بانی کو دیا جاتا ہے یعنی ہر خطا سے پاک میار حق ہر تنقید سے مبرہ بارہ تر اور سیاست میں اس طرح کی شخصیات سے واپس تگان جو ان سے واپستہ ہوتے ہیں کی ذہنی کیفیت بلکل بیسی ہی ہوتی ہے جو مذہبی فرقوں میں یا کہہ سکتے ہیں کسی ایسی مذہبی شخصیت کے جس کے فالورز عقیدت میں شدت رکھتے ہیں چونکہ یہ کلٹ ہوتا ہے اور کلٹ کی بنیاد عقلی یا شعوری ہرگز نہیں ہوتی مجھے معذرت سے مجھے کی کہنا پڑے گا اس لیے ایسے گروہوں یا واپس تگان سے ڈالاک بھی نہیں ہو سکتا ڈالاک کرنا ممکن نہیں ہوتا چونکہ مذہب ایمان بالغیب پر کھڑا ہوتا ہے اس لیے مذہبی طرز پر وجود میں آنے والا گروہ اپنے لیڈر کے خیالات اور ذات پر ہی ایمان رکھتا ہے جس طرح اٹلی میں میسولینی اور جرمنی میں ہٹلر نے پاپولیزم کا سہارہ لے کر اپنے لیے عوام میں عقیدہ پیدا کیا تھا بلکن اسی طرح ہمارے سماج میں ہمیشہ کسی نہ کسی سیاسی رہنما نے یہی انداز اپنا کر کرشماتی شخصیت وہ بن گیا اس سیاسی شخصیت کے زیرہ سر عوام کو باور کروایا جاتا ہے کہ فرد واحد کا عظم قوم کو مسائل سے نجات دلا سکتا ہے اس میں موجود سیاسی کرداروں کے خلاف نفرت کو بنیادی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے عوام میں خوف ناک حیجان پیدا کر کے انہیں سوچنے سمجھنے سے محروم کیا جاتا ہے معاشرہ اگر مذہب یا توہمات پر یقین رکھتا ہو جس طرح ہمارا پاکستانی سماج ہے تو جہاں جو جادو ٹو نے موجودوں پر یقین رکھا جاتا ہے تو لیڈر کے بارے میں دیو مالائی داستانیں گھڑی جاتی ہیں انہیں منصوبہ بندی سے پھیلائی جاتی ہیں اور اب تو یہ بدرہ بھی زیادہ آسان ہوگی ہے کہ سوشل میڈیا نے ابلاغ میں پچاس فیصدی سا ڈال دیا ہے اس طرح پاپولیزم جو ہے وہ سیاسی فرقے کو جنم دینا قدر آسان ہوتا ہے اور اسی سے اسبیت جنم لیتی ہے اور یہ دیر پا ہوتی ہے انہیں مسنوعی طریقے سے ختم بھی نہیں کیا جا سکتا اپنے خلدون کو میں آج پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اسی طرح کی اسبیت پر روشنی ڈالتا ہوئے کہا کہ ہر اسبیت کی ایک عمر ہوتی ہے بلکل اس طرح کے جنم لینے والے سیاسی فرقے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے اگرچہ اس کا تعیون ہم نہیں کر سکتے عمران خان نے سیاسی فرقے کو وجود بکشا اس کی اساس اسبیت ہے جس طرح ایک اسبیت دوسری اسبیت کو کمزور کرتی ہے کیونکہ وقتی طور پر سیاسی فرقہ عقل و منطق کو ختم کرتا ہے لیکن جیسے جیسے معاشرے میں سماجی اور سیاسی مسائل پر عقلی بنیادوں پر بیس اور مقالمہ ہوتا ہے ڈالاغ ہوتا ہے ویسے ویسے یہ خیالات دم توڑتے جاتے ہیں جو غیر عقلی ہوتے ہیں اور اس میں بڑی اہمیت کی بات یہ ہے بات پر جیسی لمبی ہوگی آپ در مختصر میں کروں گا کہ مذہب کی طرح سیاست میں رہنما کے گرد مصنوعی شخصیت کا حالہ بنایا جاتا ہے ویسے ویسے جو اس کو تلسماتی دو مالائی رنگ دے دیتے ہیں اور ماضی کی شخصیت کے بارے میں پھر کہانیاں جس طرح آج کل ہم پڑھتے ہیں پناہ جاتی ہیں اب عمران خان سے متاثر ہونے والا طبقہ نوجوانوں اور خواتین کا ہے خصوصاً وہ نوجوان نون نوجوانوں کا جو سیاست میں نو بارد ہیں اور سیاسی ڈالیکٹک دھرکیات سے قدر بے خبر ہے ہم عمران خان کے ساتھ ایک زاری ایک جہتی کرنے کے لیے آئے اور ہم ان کو بتانا چاہتے کہ پہلے آپ کہتے تھے کہ خان صاحب کی گبرانہ نہیں ہے اب ہم خان صاحب کو کہتے ہیں خان صاحب آپ نے گبرانہ نہیں ہے پوری قوم آپ کے ساتھ کری ہے میں دس بستہ ہو کر سر ایک گزارش کرنا چاہوں گا اس کے اندر صرف عمران خان تو قصور بار نہیں ہے یہ تمام شخصیاتیں کلٹ بناتی ہیں اپنی شخصیت کے اردد حالہ بناتی ہیں اور یہاں پر یہ منشن کرنا صرف ضروری ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے ایک جیالائزم کریئٹ کیا نون لیگ نے بھی اپنے پیاروں کو کریئٹ کیا ابھی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں آپ کو بھیجوں گا اگر ہماری انالائیس میں لگا سکیں وہ ایک صاحب ہے لاہور میں آپ کے وہ روزانہ کچھ گھنٹے جو ہمارے اردو پوائنٹ والے انہوں نے لگائی بھی تھی وہ کچھ گھنٹے حمزہ حمزہ کا ورد کرتے ہیں ہمارے ان سیاسی کارکنان نے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے سر کہ ایک جیالہ جو ہے وہ آصف علی زرداری کے بارے میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے ایک پیارا جو ہے نواز شریف کا وہ اس بارے میں تیار ہی نہیں ہے کہ نواز شریف کچھ غلط کر سکتا ہے اب نواز شریف صاحب کے پلیٹلٹس ختم ہو گئے جعوید لطیف صاحب آج بیان فرما رہے ہیں کیونکہ مقدمات تھے اس لئے ان کے پلیٹلٹس گر گئے تھے یعنی آپ ہمیں پیوقوف سمجھتے ہیں اور یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے سر میں یہ کہوں گا یہ ہر مولانا فضل رہے ہیں شریف صاحب میں نے اس کا اب ہمیں اصل میں بات یہ ہے یہ بات اسٹیبلش ہے کہ یہ ہوتا ہے ہمارے سمائج میں بہت زیادہ موجود ہے یہ چیز اب اس کا توڑ کیا ہے سوچنا تو یہ چاہیے اس کا توڑ دائرہ اور استدلال کی بنیاد پر تجزیہ ہے مجھ سمیت آپ سمیت ہم سب کا فرض ہے جو کچھ سمجھ سوچ بوجھ رکھتے ہیں کہ سادشی تھیوری کو پیش کرنے کی بجائے زمینی حقائق کی بنیاد پر ڈائلاک کے روایت کو فروغ دینا چاہیے اور پھر اس سے پھر ان کریکٹرز کا مستقبل کا تائین ہو سکے گا اور لیکن افسوس کی بات ہے میں اب اس کو ختم کرتے ہوئے بات کو کہوں گا ایک بات ترخ ہے لیکن ہے سچ کہ ایک اصبیت جو ایک شخصیت پیدا کرتی ہے اس کو توڑنے کے لیے پھر نئی اصبیت کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح جس طرح آپ فرما رہے ہیں یہ اصبیت جسے بہت عرصہ پہلے شریف فیملی نے بھٹو خاندان کی اصبیت اخلاف استعمال کیا اپنی اصبیت کو بلکل اب کی بار بھی نئی اصبیت اس طرح سے ان کو توڑ دے گی یہ عمل امر اس وقت تک جب جاری رہے گا یہ جاری رہے گا جب تک ہم کھلے ذہنو اور سوچ سے کسی بھی نظریے یا شخصیات کو اپنے تحفظات اور سوالات سے چیلنج نہیں کرتے جی جی بلکل آپ نے درست فرمایا اور یہ ہماری عوام کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدارہ نجات دہندہ جو ہیں ان کو ڈھونڈنے کے بجائے آپ سے گزارش ہے کہ اب اپنے بارے میں سوچیں خود سے اپنے مسائل کو حل کریں آپ کی گلی محلے کے مسائل کوئی عمران خان کوئی بھٹو آ کے حل نہیں کرے گا کوئی نواز شریف آ کے حل نہیں کرے گا اور نواز شریف صاحب سر آپ کو میں مبارکو سر واپس آ رہے ہیں ان کے پلیٹلیٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں وہ تھوڑی کم کر کے پھر واپس آئیے تو ان کی پلیٹلیٹسیں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہیں سر معیشت جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے آنے والی حکومت کے کبھی کبار شاہ صاحب مجھے آپ کے اندر بڑا ایک جیالا پر نظر آتا ہے کبھی کبھی کنیٹی آئی مجھے بھی کہیں نہ کہیں سے نظر آ جاتی ہے لیکن نہیں نظر آتا تو نواز لیگی ہے یا نظر نہیں آتا سر میں ایکشلی چلیں اس پہ بھی کسی دن بات کریں گے سر معیشت جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے اس حکومت کے لئے جو آنے والی حکومت ہے جو گزری حکومت تو اس کے لئے بھی بڑا چیلنج تھا کورونا ابھی تک گیا نہیں ہے ہمیں یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے انتخابی اصلاحات بھی بڑا مسئلہ ہیں تو معیشت کو آج مفتہ اسمائل صاحب جو ہیں وہ بھی ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے پچھلی حکومت کو برا بھلا کہہ رہے تھے جیسے پچھلی حکومت ان کو برا بھلا کہہ رہی تھی تو اب آپ کے خیال میں کیا صورتحال چل رہی ہے کیا معاشرین انڈیکیٹرز ہیں آپ کی تھوڑی سی اس کے بارے میں آپ کے پاس کچھ خبریں بھی ہیں تو تھوڑا سو کچھ بتائیے گا اس کے بارے میں جی آج بڑی حیران کن سورتحال ہوئی بلکہ یہ ہوا یوں میں بھی چونک گیا کہ بین لکوامی کلیٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی معاشیت کے لیے خطرے کی گھنڈی بجا دی سیاسی عدم استحقام کے باعث ملکی معاشیت انہوں نے کہا کہ یہ متاثر ہو سکتی ہے یہ ان کی رپورٹس تھی اور رمہ سال جاری خاتوں کا خسارہ انہوں نے کہا چار سے پانچ فیصد ہو سکتا ہے جو خاصہ بہت زیادہ ہے فج کے مطابق جاری خاتوں کا خسارہ اٹھارہ عرب ڈالر ہو سکتا ہے اور ایندہ پاکستان کو بیس عرب ڈالر کی بیرونی اجائیگیاں کر لی ہیں سعودی رب اور چین کے ساتھ عرب ڈالر کی واپسی مؤخر ہو سکتی ہے یہ انہوں نے کہا کہ ذاتی تعلقات کی بیس پر اور یہ صورتحال بلکل ایسی ہے شاہ صاحب جس طرح سری لنکا کی آج کی ہے اور آج کی جو خبر تھی کہ سری لنکا نے ہارڈ ڈیفائٹ سے پچھنے کے لیے غیر ملکی کرزوں کی ادائیگی کو عرضی طور پر موطر کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس طرح آج وہ ان کے گورنر نے پی نندک لال نے نکاحہ کے میڈیا کے زخیر اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کرنا مشکل اور ناممکن ہو گیا وہاں ایک رائٹس اب بقائدہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ وہاں خوراک کی عدویاتی گلت پیدا ہو چکی ہے بلی جی کی طویل ترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اللہ ہمیں ایسے محالات سے محفوظ رکھے لیکن اس کے لیے پھر وزیراعظم شہباز شریف نے آج کا اجلاس سہنگامی طور پر بلائیا اور وزیراعظم نے ملک کی درپیش سنگین معاشی صورتحال اور چیلنجز سے نکلنے کے لیے ہدایت جاری کی اور علامیہ کے مطابق تجاویز ذرات سنت سرمایہ کاری اور بینک کاری سے متعلقہ طبقات کی آرہ کی روشری میں مرتب ہوں گی اور انہوں نے پھر نیشنل اکرامیک کانسل تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے پھر نیشنل اکرامیک کانسل غیر جانبدار اور ممتاز معاشری ماہرین پر مشتمل ہوگی تو شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ معاشری صورتحال اور سنگین مالی خطرات دیکھتے ہوئے فوری وستی وطول مدتی حداف کا واضح تاہیم ہم کر رہے ہیں اور پالیسی آپشن پر جامعے سفارشات پیش کریں گے تاکہ پھوکس اقدامات کیے جا سکیں بہرحال آج خوچائن بات یہ بھی ہوئی ہے کہ ہمیں اس کی پوزیٹیف سائنز پتہ نہیں آرٹیفیشل ہے یہ کیا ہے لیکن یہ سائنز بھی نظر آنا شکل ہو تو سر یہ تو وہ غیر ملکی جو سازش تھی اس کا اس کی اوپر ایک وہ کہتا ہے مہرے تصدیق سبت کرتی جا رہی ہے کہ سامراج جو ہے وہ اب آپ کا فیور کر رہا ہے عمران خان صاحب چلے گئے چلے دیکھیں آج میں نے ایک بات کی جب میں گیا نا آج منڈی گیا تو میں نے کوئی لینا تھا سربزی ترکاری وغیرہ جو لینی ہوتی ہے میں لینے گیا تو میں کئی لوگوں سے انٹرویوز کیا کیونکہ صحافتی صرف جو حصے وہ جاگ جاتی ہے میری تو انہوں نے بھی یہی کہا کچھ لوگوں نے وہاں بیٹھ کر کہا انہوں نے کہا جی ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کون آیا کون نہیں آیا ہمیں تو غرض ہے کہ ہمیں چیزیں سستی ملیں ہمارے ٹماتر سستے ہوں ہمارا پیاس سستے ہوں جب وزیراعظم یہ کہے کہ میں کوئی ٹماتر یا پیاس سستے کرنے کے لیے یہ گیز اس سے کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں میں پتہ نہیں کیا ان سے چاند کو یا آسمان سے نچے اتار پر زمین پیرانے کے لیے آیا ہوں تو لوگوں کو اس پر غرض نہیں ہے زمنی سوال ہے سر کوکلی اس پر بتائیے گا پھر میں اگلے ٹاپک پر چلوں گا جو آپ کی اس بات سے ریلیٹیڈ ہے مراسلہ جس کی بات ہو رہی تھی شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جس کو گزشتہ حکومت نے قطعی طور پر اس کو رد کر دیا آج فروخ حبیب صاحب نے بھی اس کو رد کیا فواد چہدری صاحب بھی اس کو رد کر چکے جس کا مطلب عمران خان صاحب رد کر چکے تو ایسی صورتحال میں آپ کی خیال میں اس مراسلے کو کے اوپر جو ان کا دیمانڈ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گو کہ وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ وہ متنازہ ہیں لیکن کیا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہے تو اب کیونکہ اس حکومت پر ذمہ داری آتی ہے تو کیا ان کو یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کرنی چاہیے اس میں جو مین حیثیت ہے اس کردار ہے عمران خان نہیں ہے عمران خان نے وہ بیانیا ایز اپلوٹیکل سٹنٹ کے طور پر استعمال کیا اپنے حق میں مخارفین کے خلاف اس میں مین کردار جو ہے وہ سفارتکار اسد کا ہے جس نے ختم دیکھا تھا اور سب نرلینڈ وائیڈ ہو جاتا ہے سب کی ایسیت زیرو ہو جاتی ہے وہاں اسد کو بلائی ہے اور اسد آ رہا ہے سنا ہے کہ اس ان کیمرہ اجلاس میں اس کو طلب کیا گیا اور وہ پہنچ رہا ہے اور اس اجلاس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے دیکھیں ہر چیز واضح ہو سکتی ہے اگر سفارتکار اسد یہ کسی کا ختم نہیں تھا کوئی امریکن کوئی پریزیڈ کا خاتل نہیں تھا کوئی امریکن ایمیسٹر کا ڈھی تھا یہ ہمارے ہی سفارتکار پاکستانی سفارتکار کا تھا جس نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ میں فلان جگہ پر بیٹھا ہوا تھا فلان میٹنگ میں تھا فلان یہ ڈسکوشن ہو نہیں تھی بس اس سے علاوہ اور کچھ رہی ہے اور جس کے اوپر باہر ہاں امریکہ کے ترجمان نے بھی اس کی نلن ویٹ وائیڈ کرار دی اس کو کہا یہ ایسا ہوئی ہی نہیں سکتا ہمیں پاکستان کے انٹرنل معاملات میں دخل دنی کی ضرورت کیا ہے چلیں جی آپ وہ بہت بہت بڑا دشمن مرہ لیکن اصد کی بات پر جس کا خط تھا جس کا خط تھا بنیاد جو میں آپ سے اگری کر رہا ہوں میں آپ سے اگری کر رہا ہوں لیکن ایک بات ہے ایک زمنی سوال اصد اصد صاحب جو ہیں ان کی وہ ایک سرکاری ملازم ہے اور سرکار اس وقت ہے پی ڈی ایم کی متحدہ جماعتوں کی تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اصد صاحب کو پریشرائز کر سکتے ہیں ہاں یہ اس کے اوپر آپ یہ وہ بات ہے جو پی ڈی آئی والے کریں گے اس کے بعد یہ منکرہ ایک ہتھیار اور بھی ہے لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے اگر آپ اس کا اس کو جوڈیشنل اس کا ٹرائل کروا لیں اور اس کی سماعت کروا لیں اور وہ سکیوٹنی کر لیں اس کو تو وہ میرا خیال میں زیادہ بہتر لیکن اصلاح مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کو تو عدلیہ پر بھی اعتماد نہیں ہے یہ چیف جسٹس کو بھی گالے دے رہی ہے پانچ ججوں کو وہ جج جنہوں نے نواز شریف کو ناہل قرار دیا تھا اس وقت وہ ٹھیک تھے ماندار تھے اپرائیڈ تھے اب وہ چونکہ سپرم پورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اس لیے وہ بھی دلال ہے امریکی ایجنڈے کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں تو یہ تو پھر لگ وہ بات تو اسی کی جاستہ سر اس کی اوپر میرا خیال سے یہ بہتر نہیں ہے ایک مزید ایک خیال ہے کہ عمران خان کی حکومت پہ سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا پسند نہیں کرتے جبکہ یہ حکومت تو سیاسی حکومت ہے مل بیٹھ کے بات کرنے پہ یقین رکھتی ہے تو کیا ان کو نہیں چاہیے کہ پی ٹی آئے کے جو سین ایلیمنٹس ہیں پچھ نہ کچھ تو ہیں وہاں پہ بھی مسئلن سر اب ایک بندے کا بتا یہ سارے وہ پاگل کے بچے کٹھے ہوئے ہوئے ہیں ابن آرمل اور فاکر میں معذرت کے ساتھ میں معذرت چاہوں گا انتہائی احمق فاکر العقل غبی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک زدی اور یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میں نہ مانوں ریٹ لگا رکھیا اور لگاتے رہیں گے چلیں پبلکلی ایک دعوت دیں پی ٹی آئے کے لوگوں کو کہ جناب آئیے ہمارے ساتھ بیٹھئے ہم متفقہ طور کے اوپر ایک کمیٹی جو ہے ایک سربراہ جو ہے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں یا الیکٹ کرتے ہیں جو بھی آپ کہہ لیں اور اس کے انڈر اس کو کمیشن بنا جاتے ہیں فیلحال انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ ڈپٹی سپیکر اور سپیکر صاحب دونوں نے کہا ہم چیف جسٹس صاحب کو یہ بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب ان پہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اعتماد پبلکلی تو ہے تو انہیں بٹھا کر ان سے بات کر کے ایک کمیشن بنا دیا جائے تو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے حکومت کو نہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک بات ہے میں آپ کو بتاؤں آپ کے لئے بہت سچی بات کی ہے اگر بات کی ہی ہے بات تلخ تھی لیکن تسلیم کریں بیکگرز ہیب نو چوائس آپ پہلے دن جس دن تخلیق پاکستان ہو رہی ہے آپ نے فورٹی سکس میں کرنٹ چارٹس جو دلی میں کانسلیٹ تھا قیدی آزم سے ملاقات کر رہا ہے وہ اور فورٹی سیون کے سپٹمبر میں آپ کا بھیک مانگ رہے ہیں قیدی آزم ان سے ان سے ترخواست کر رہے ہیں کہ امداد کرو خدا کا باستہ ہے آپ نے پہلے دن ہی ایک دنیا کی ان کو اس پہ ہمیں ایک پہ ویلوگ کروں گا بہت جلد کروں گا ہم پہلے دن یہ جو پاکستان تخلیق ہوا ہے یہ امریکہ کی مہربانیوں کی وجہ سے ہوا ہے اس میں کسی کا تو گردار نہیں ہے اس میں دو چیزیں تھیں ایک مسابقتی کے دور سے بھاگنے والے وہ لوگ تھے جو ہندو کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور دوسرا وہ طبقہ تھا جو اپنے لئے ایک سٹیٹ چاہتا تھا ان کو شلٹر کیونکہ دنیا میں ایک طاقت کا احتوازم تبدید ہو گیا تھا ایک طرف برطانیہ اپنا بستر لپیٹ چکا تھا سیکنڈ بیڈ وار کے بعد اور وہ قوت کمزور ہو چکی تھی امریکہ نے پیر رکھ پاؤں رکھ دیئے تھے اپنے اور اپنے آپ کو اہزہ سپر پاور کے طور پر پیش کر دیا تھا ان کو گیموریزم اور سوشلیزم کے سامنے ایک بند بادنا تھا ایک بفر سٹیٹ چاہیے تھی پاکستان وہ بفر سٹیٹ کے طور پر آج تک کام کرتی آئی ہے ہم ان کے توفیلی ہے توفیلی ہے اور رہے گئے اب اس کے علاوہ اور سچی بات ہے جی وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن عمران خان کی بات پھر اس لحاظ میں ٹھیک ہے کہ ہم نے ساری عمر تو بیگر نہیں رہنا نا نہیں پھر تو پھر ہاں پھر عمران خان کو چاہیے تھا نا کہ جو بیڈن کے فون کا چار سال انتظار نہ کرتا ساڑھے تین سال ترم کے پاس جب جا رہا ہے میں نے سنائے شہباز گل سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بائیڈن نے شہباز شریف کو تو کال نہیں کیا عمران خان صاحب لیکن چینہ کی طرف سے فون آ چکا ہے اور اور انہوں نے مبارک بات دیا ہے لیکن بائیڈن نے تو کال نہیں کیا نا چینہ نے تو عمران خان کو بھی کر لیا تھا بائیڈن کی جب کال آئے گی لیکن وہ ایک آپ ویڈیو مجھے بھیجی تھی آپ نے بھلکہ میں نے سوشل میڈیا بھی بھی دیکھی کہ وہ اجلاس دیکھ رہا ہے اور وہ بڑا خوش ہو رہا ہے بائیڈن بڑا خوش ہوا تھا سر بلکو وہ ایک مزاک بناوا ہے اور کئی لوگ قائدہ ویڈیو اس کو اصل سمجھ رہے ہیں مجھے مزے کی بات یہ کئی لوگ اس کو اصل بھی سمجھ رہے تھے عمران خان صاحب جلسہ کرنے جا رہے ہیں ان کے آنے والا جلسہ ہے اور ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ایک جمع غفیر تھا ویسے مجھے ایک حیرت ہوئی جان کے بڑی خوشگوار حیرت تھی کہ پاکستان کی اتنی بڑی اکثریت کو قومی طرح نہ آتا ہے سر جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے کئی انکرز نے جا کے لوگوں سے جب پوچھا تھا تو ان میں سے کئیوں نے تو قوم ملک تڑک تڑک بول دیا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا مزیدار قسم کے ترانے انہوں نے پڑے تھے لیکن بڑی خوبصورت طریقے سے ایک بڑے مجمع نے اپنے موبائل فون کی لائٹیں آن کر کے قومی ترانہ پڑا اور اس وقت وہاں پہ عمران خان صاحب موجود نہیں تھے چاہے آپ اس کو کلٹ کہیں چاہے آپ جو مرضی کہیں ایک بڑی تعداد عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے اور آنے والا جلسہ پختون خواہ کی سرزمین پر ہو رہا ہے جس کا مطلب ہے وہاں پر ان کی حکومت دیا ہے تو ایک بہت بڑا شو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس حکومت کے اوپر اور اگر عمران خان صاحب اس تمام فورس کو جو ہم نے اس دن دیکھی تھی سڑکوں کے اوپر موبیلائز کر لیتے ہیں تو میرا خیال سے یہ حکومت جو ہے یہ اپنی اخلاقی یا ایک جو مقام ہے وہ کھو دے گی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں آج عمران خانے پشاور جلسے کے حوالے سے اپنے کارکنوں کو ویڈیو پیغام انہوں نے جاری کیا اور کہا کہ بڑی سازش کی طاعت نئی حکومت قوم پر مسلط کی گئی ہے وہ پشاور کے جلسے پر اپنے کارکنوں سے اہم بات کریں گے اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم مل کر یوں بڑی تحریک چلائیں اور فولی طور پر ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں اور اپنے طریقے وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ رائے آمان میرے حق میں ہے اور میرا اپنے لئے خیال ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں جو رائے آمان ان کی حق میں کی گئی تھی اس سے زیادہ مومنٹم نہیں ہے اور دیکھیں ہمیں غیت جانب درنا اپنی رائے دینی چاہیے اترا نہیں ہے اگرچہ اثر سوفٹ کورننگ کریٹ ہو چکا ہے اگر میں نے پھر ارس کی جس طرح میں نے اپنی پہلی گفتگو کی طرف میں جاتا ہوں کہ اس گفتگو میں میں نے ارس کی کہ اگر گورنمنٹ لوگوں کو ریلیف دے دیتی ہے اور وقتی ریلیف دے دے چار پانچ میری کیلئی دے دے ریلیف جس طرح مثلا آئیل کی قیمت پانچ سو پندرہ روپے وہ کم کا کساڑی تین سو پہ لیاتی ہے کل انہوں نے کہا کہ پچاس روپے کلو آٹا ہر جگہ سے ملے گا تو آج وہ نوے روپے سو روپے سے مل کلو رساب سے مل رہا ہے کلو رساب سے مل رہا ہے عام آدمی کو پچاس روپے کلو ملنا شروع ہو جائے اور وہ کہہ دیں کہ بجلیف نیسستی کر دی پچیس ہزار پر بیسک طرحہ انہیں کر دی اور ہفتے میں کام کا آغاز شروع کر دیا آج سے تو اگر یہ ایسا ہو گیا اگر یہ ایسا ہو گیا تو اور انہوں نے لوگوں کو کوئی ڈیلیور کر دیا تو پھر عمران خان صاحبہ کوئی مستقبل نہیں ہے کسی حوالے سے بھی مستقبل نہیں ہے اور آج یہ کسی جگہ پر کلم پکڑے اور کاغلز پر لکھ لیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ پورے پنجاب سے پندرہ سے سولہ نشست ان سے یہ دعویہ اور کوئی نشست مجھے نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی اگر انہوں نے ڈیلیور کر دیا اگر انہوں نے بھی ڈیلیور نہ کیا انہوں نے کوئی بہانے تراشے کوئی ایسے مسائل پیدا کیے تو پھر یقینی پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا عمران خان کو دوبارہ بھی ایک اوجہ سریعہ پہ وہ دوبارہ بھی پہنچ سکتے ہیں جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب میں بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے کہا تھا گھاس کھاؤ گے اس عوام نے کہا تھا گھاس کھائیں گے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کے لیے لوگوں نے خود سوزیا بھی کی بھٹو صاحب کے لیے لوگوں نے جانے بھی قربان کی سر ککھڑی ہویا تھی سر خدا کا باستہ ہے اس سے بڑی دروگ ہو کہ یہ تین چار لوگوں نے خودکشیاں کی تھی اور وہ یہ کر رہا تھا دیکھیں میں بات کسی اور طرف چلی جائے گی بات آپ کی بڑی ربی ہو جائے گی اس پہ ہم ایلہا گیڑا کرنیں گے اتنی بات میں کر رہا ہوں رومانس کا ایک عقیدہ ہوتا ہے جب آپ عقیدوں میں چلے جاتے ہیں فالوئی آپ کی بھرنے کیلئے تیار ہوتی ہے لیکن میں بائیس کروڑ انسان کی بات کر رہا ہوں اگر لاہور کی لیبرٹی جو ڈیٹھ کروڑ پونے دو کروڑ لوگ کا مل شہر ہے وہاں اگر پانچ ہزار لوگ لیبرٹی پہ جا کے افتجاج کر رہے ہیں تو کیا ہے یار اس میں اس کی پرسنٹیج نکالیں میں کہوں کہ دس لاکھ لوگ نکر آئے ہیں لاہور میں اتنے رکھنے کی جگہ نہیں ہے یہ ایک وہ ایک ممی ڈیڈی کلاس ہے برگر فیملی کے بچے ہیں سر یہ وہ لوگ ہیں جس دن ریاستی مجھے پتا ہے جس دن ریاست اپنا ڈنڈا اٹھاتی ہے نا تو یہ چوہوں کی طرح بل میں گجھ جاتے ہیں یہ وہ کلاس ہے پیپلز پارلٹی جماعت اسلامی یا مذہبی جماعتوں میں دیکھتا تھا اس دور میں پیپلز پارلٹی مجھے وہ نہیں رہا وہ اتنا لیکن وہ تھے کہ یہ جو کوڑے کھائیں جنہیں مارے کھائیں ہیں باقی ان کے لوگ جو ہے نا وہ ایک دن کی ایک آدھے مجھے پتا ہے جس دن امران خان کی بہنیں اور اس کی باقی آیا خواتین پرانی انارکالی تھانے میں بند تھی تو رو رو کے انہیں پورا تھانہ اٹھایا ہوا تھا سر کے اوپر اور پرویز علی تک بات پہنچ رہی تھی اور وہ ہس بھی رہے تھے کیکی بھی لگا رہے تھے ان میں ارتو کو بھی جانتا ہوں یہ خواتین مارڈرن مارٹسکارڈ فیملی سے پڑیلی کی خواتین ہیں لیکن ایفناربل بھی یہ ایک فین فالونگ ہوتی ہے سپورٹسمن کی آج بھی ہوتی ہے کئی لوگوں کی ہوتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن اس وقت یقینا ہم دیکھ رہے ہیں کہ امران خان صاحب کی فالونگ ضرور ہے اور موجودہ حکومت جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ فالونگ ضرور بن سکتی ہے یہ میرا خیال ہے حاشمی صاحب کا خیال اس سے مختلف ہے ہم یہاں پر اس اختلاف کے اوپر اس اختلاف کے اوپر ہم اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں پیغام صرف اتنا ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ سیاسی اختلافات رہیں گے ہیں اور پہلے بھی تھے اور ہمیشہ رہیں گے لیکن آپس میں نفرتوں کو اتنا مت بڑھائیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے سلام دعا کے قابل بھی نہ رہیں ہم سب اختلاف کریں گے ہم سب کی اپنی پسند نا پسند ہوتی ہے ہم میں سے کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا نہ ہو سکتا ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک اختلاف میں مت جائیں کہ ہم کل کو ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھیں دوسرے سے سلام دعا بھی نہ کر سکیں کیونکہ سیاستدان چلے جائیں گے ہم نے آپس میں ایک ساتھ ہی رہنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں مجھے ذلہ حسین کو اور آمیر شباز حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہیے خدا حافظ